اڈوانس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علیہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام و علیکم پہلے دوستو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی سے دشمن ممالک تو پریشان ہیں مگر کچھ ایسے ممالک بھی پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کا برائی راست پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان ممالک میں جرمنی بھی ہے جو کہ آئے روز پاکستان کے اتھیاروں پر مختلف قسم کی رپورٹ پیش کرتا رہتا ہے ابھی چند ماہ پہلے ہی جرمنی کے ایک ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے پاکستان کے نیوکلئر اتھیاروں کو لے کر ایک لمبی چوڑی رپورٹ لکھی گئی اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان کے نیوکلئر اتھیار دنیا کے سب سے گیر مفہود نیوکلئر اتھیار ہیں اس لیے کسی بھی بڑے ملک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلئر ویپنز کو اپنے قبضے میں لے پیارے دوستو ایک بار پھر دوہزار اکسپرٹ کے پانچویں مہینے میں جرمنی کے ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے پاکستان کی میزائلوں پر ایک بہت بڑی رپورٹ لکھی گئی اور یہ رپورٹ پاکستان کے دشمن ممالک کی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کے نیوکلئر میزائلوں کو کس طرح ڈسکس کیا گیا ہے کس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے لیٹس میزائل کی رنچ ستائیس سو پچاس کلومیٹر نہیں بھلکے بارہ ہزار سات سو کلومیٹر ہے پاکستان کے پاس بلاسٹیک اور کروز میزائل موجود ہیں جن کے وہ ٹیسٹ ابھی کر رہا ہے پاکستان نے ابھی تک ان میزائلوں کو نہ تو دنیا کے سامنے لائیا ہے پیارے دوستو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی کے متعلق جرمنی کے ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں حسب سابق بات کو آگے بڑھانے سے قبل میں جلدی سے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمیتا ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور ساتھ ہی نئے شامل ہونے والے دوستوں سے بھی میری مو دبانہ گزاری ہے کہ آپ دوست بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے گا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دنیا کی یہ گلت فہمی ہے کہ دنیا میں صرف پانچ ایسی نیشنز ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو اپنے میزائلوں سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پیارے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل، فرانس، چائنہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس قسم کے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں جو کہ لمبی دوری تک مار کر سکتے ہیں لیکن ان ممالک کے ساتھ شمالی کوریا اور چند ایک دوسرے ممالک کی جانب سے بھی لمبی دوری کے میزائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن ماہرین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ شمالی کوریا جیسا ملک بھی اس قسم کے میزائل رکھتا ہوگا جرمنی کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ لمبی دوری کے میزائلوں کو رکھنے والے ممالک کی صحب میں پاکستان کو شامل نہ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جیسے خطرے کو دے کر آنکھیں بند کر لینا ہو اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات قابل گور ہے کہ پاکستان کی جانب سے 27 کلومیٹر کی رینج کے میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ابھی تک کوئی بھی لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا حالانا کہ ایک دہائی پہلے پاکستان کی فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان آئی سی بیم میزائل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی رینج آر سے دس ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہے لیکن پھر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل پر کام شروع نہیں کیا گیا اس بورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس آئی سی بیم میزائل موجود نہیں پیارے دوستو پاکستان کے پاس کس طرح کے لمبی دوری تک بار کرنے والے میزائل موجود ہیں جرمن ڈیفنس اکسپلٹ کی جانب سے بہت سی باتوں کو ملا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے پاس دس ہزار کلومیٹر کی رینج کا حامل بلاسٹک میزائل اس وقت موجود ہے جو کہ چائنہ کی مدد سے پاکستان نے بنایا ہے اگر دنیا کو یاد ہو تو ابھی ایک سال پہلے ہی چائنہ کی طرف سے انتہائی جدید میزائل ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو فرہم کیا گیا میزائل ٹریکنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ چند ایک ممالی کے پاس موجود ہے انتہائی پچیدہ ٹکنالوجی کا حامل میزائل سسٹم جس کو بنانا ہر ایک ملک کے بس کی بات نہیں اگر پاکستان کے پاس لمبی دوری کے میزائل موجود نہیں تو پھر پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم کی کیا ضرورت تھی پیارے دوستو یہ سوال جنمن ڈیفنس ایکسپلٹ کی جانب سے اٹھایا گیا اس رپورٹ میں پاکستان کے شہن تھری میزائل کی رینج کو بھی متنازع بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کا بارت کے علاوہ اسرائیل دشمن ہے جس سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے اس لیے پاکستان کی جانب سے شہن تھری میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کی رینج یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں سے اسے اگر فائر کیا جائے تو وہ اسرائیل کے چند ایک سردی علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اتنا بے وکو ملک نہیں کہ وہ اس کی رینج دو ہزار سات سو کلومیٹر تک رکھے دوستو اس کی رینج اسرائیل سے بھی زیادہ ہے اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ اس کی رینج اسرائیل تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہت سمارٹ ملک ہے جس نے دنیا کو دھوکات دینے کے لیے اپنے میزائل کی رینج کو کم بتایا ہے تاکہ پاکستان کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے پبندیوں اور پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے دوستو یہ الفاظ میرے نہیں جرمن ڈیفنس اکسپلٹ کے ہیں پیارے دوستو ہر بات شور شخص جانتا ہے کہ پاکستان کے شہن میزائل کی رینج تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اور یہ بات میزائل کی جسامت بتا رہی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کو چائنہ کے ساتھ جڑا گیا اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ چائنہ کے پاس اس وقت آٹھ سے دس ایسے میزائل ہیں جو کہ آئی سی پیم میزائل کی رینج میں آتے ہیں چائنہ پہلے بھی پاکستان کو میزائل پروگرام میں سپورٹ کرتا رہا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ چائنہ کی جانب سے پاکستان کو میزائل ٹکنالوجی فراہم نہ کی گئی ہو پیارے دوستو پاکستان نے چائنہ کی مدد سے پہلے ہی لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل حاصل کر لیے ہیں یا پھر ان کی مدد سے ان کو بنا لیا ہے دوستو ان میزائلوں کے تجربات کرنے کی فیل وقت پاکستان کو ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کو اتنی لمبی دوری سے ابھی تک کسی بھی مالک کی جانب سے ٹریک نہیں کیا گیا اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ بلا ضرورت ایسے میزائلوں کی تجربات کر کے اپنے آپ کو مسئبت میں ڈالے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹکنالجی کو لے کر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو مستقبل میں جن ممالک سے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں پاکستان نے ان ممالک پر بھی حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کے میزائل تیار کر رکھے ہیں اور ایسا کرنے میں چائنہ پاکستان کی برپور سپورٹ کر رہا ہے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنہ کے پاس دی سیریز کے بہت سے ایسے میزائل موجود ہیں جن کو کپی کرنا پاکستان کے لیے مشکل نہیں دوستو اس رپورٹ میں پاکستان کے پاس پہلے موجود میزائلوں کو بھی چائنہ کے ساتھ جڑا گیا اور یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ چائنہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس لمبی دوری تک مارک کرنے والے آئی سی بیم میزائل موجود ہیں اور ان میزائلوں کی رنگ چودہ ہزار سے پندہ ہزار کلومیٹر تک ہے چائنہ کا ڈی فورٹی ون میزائل اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے انتہائی پرشانی کا سبب بن رہا ہے دوستو اگر پاکستان اور چائنہ کی ملٹی تعلقات کو دیکھا جائے تو پھر دنیا کو پاکستان کے میزائلوں کو لے کر پرشان ہونا چاہیے جس طرح جرمنی کے ڈیفنس اکسپرڈ نے اپنا سارا گم سنا دیا ہے اس رپورٹ میں مغرب کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ہم کو کبھی بنقصان کنچا سکتے ہیں انہوں نے پاکستان کے میزائلوں کو لے کر یہ کہا کہ پاکستان کے میزائل ہاتھی کے دانت کی طرح ہیں کھانے کے اور و دکھانے کے اور ہیں دوستو اس رپورٹ میں پاکستان کے آئی سی بیم میزائل کی رنگ تو نہیں بتائی گی لیکن یہ اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ مغرب یورپ اور امریکہ کو ان میزائلوں سے شدید خطہ لاحق ہے پیارے دوستو جرمن ڈیفنس اکسپرڈ کی یہ قبر اس لیے بھی سچ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے سائنس دانڈ ڈاکٹر سمر مبارک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے میزائلوں کی رینج کو بڑھانا اب کوئی مشکل کام نہیں پاکستان جب چاہے ان میزائلوں کی رینج کو بڑھا سکتا ہے لیکن فی الحال پاکستان کو ایسے میزائلوں کی تجربات کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان نے چند سال پہلے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسے کسی میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا جس کی رینج امریکہ اور اس کے اتحادیوں تک ہو مگر پیارے دوستو دو ہزار اکیس کے پانچویں مہینے کی اس ریپورٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹھ سے دس ہزار نہیں بلکہ بارہ ہزار کلومیٹر کی رینج کے میزائل موجود ہیں اور یہ پاکستان نے چائنہ سے حاصل کیے ہیں پیارے دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اپسن آنے کی صورت میں اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا اگلی ویڈیو تک آپ نے مزوان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات